موسیقی سلام علیکم میں ہوں کلی مولا آج ہم بات کریں گے ترکی کی حکومت کی طرف سے ترکی کی پروپٹی میں انویسمنٹ کر کے شہریت حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے نو سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ ان نو سٹیپس کو فالو کر کے کس طرح سے کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آئے لیکبار صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں ان نو سٹیپس کے بارے میں بتائیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہمارے بھائی کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکتے ہیں جی کلیم اللہ بہت اچھا ٹوپک ہے آج جو آپ لے کر رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے لئے ٹرکیش گورنمنٹ نے ایک ڈیریکٹیو ایشو کیا ایک جو انسٹرکشن ایشو کی ایک سمارٹ گائیڈ ایشو کی ایسے لوگوں کے لئے جو ٹرکی میں پراپرٹی خرید کر شہریت لینا چاہتے ہیں جو ٹرکی میں ڈائی لاک ڈالر کی پراپرٹی خرید کر سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں اب ٹرکیش گورنمنٹ نے اس کے لئے نو ڈیفرنٹ سٹیپس بتائے جس میں اس نے بتایا سب سے پہلے انہوں نے بتایا اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کسی بھی لیول پر کوئی نقصان نہیں ہونے والا جب ایک بندہ اوورال پروسس کو جانتا ہوگا تو آپ پہلا سٹیپ ہی اس طرف سے اٹھائیں گے کہ آپ کا انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہی آپ جائیں گے اور کوئی بھی آپ کو انشاءاللہ لاؤس نہیں دے سکے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے پروپٹی خریدنی ہے آپ نے اس کا سیل ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے سیل پرچیز ایگریمنٹ جسے ہم کہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ نے جس ایریا میں جس پروجیکٹ پہ جہاں پہ جو پروپٹی آپ نے لینی ہے وہ فائنڈ کریں پروپٹی فائنڈ کرنا سب سے بڑا یعنی مین رول ہے اس سارے پروپٹی کے اندر تاکہ پروپٹی ایک تو آپ کو بتایا کہ تھری سٹار فو سٹار فائنڈ سٹار پروپٹیز ہیں اب پھر ایریا کے حساب سے استمبول کے کون سے ایریا میں ہم نے پروپٹی لینی ہے اور پھر کیا ایک پروپٹی لینی ہے یا تین یا چار پروپٹی لینی ہے اور ان تین چار کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کمرشل پروپٹی بھی لینی ہے ریزیڈنشل بھی لینی ہے یا کمبینیشن آف بوت کمرشل بھی آپ لے لو اور ساتھ ساتھ آپ ریزیڈنشل بھی لے لو تو یہ دونوں چیزیں پوسیبل ہیں اوورال یہ ہے اگر آپ کوئی دو اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں کوئی آپ آفیس لے لیتے ہیں کوئی آپ دکانیں لے لیتے ہیں تو ساری پروپٹیز جتنی بھی آپ نے لینی ہے ٹوٹل انویسمنٹ اس کی وہ ایکول ہونی چاہی ہے ڈھائی لاک ڈالر کے تو یہ سب سے اچھی بات ہے اب اپنے پروپٹیز فائنڈ کر لیں پروپٹیز فائنڈ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کی جو گورنمنٹ کے آتھورائز اپریزر کمپنیز ہیں سٹیپ ٹو ان سے ان ساری پروپٹیز کی یا ایک پروپٹی کی جو بھی آپ فائنل کرتے ہیں اس کی اپریزر ریپورٹ جس کو ایویلیویشن ریپورٹ بھی کہا جاتا ہے ایکسپرٹ ریپورٹ بھی کہا جاتا ہے آپ یہ ایکسپرٹ ریپورٹ بنواتے ہو جب یہ ایکسپرٹ ریپورٹ بنتی ہے تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت اس ایریا میں اس پروپٹی کی ویلیو یہ ہے یعنی کہ مارکیٹ ریٹ یہ ہے تو وہ یہ پانچ یا چھ پرسنٹ یا دس پرسنٹ کی فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ پچاس پرسنٹ کا فرق نہیں ہوتا تو یہ آپ کو مارکیٹ ویلیو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت ایسن یوٹ میں یہ ہے بائلک دوزو میں یہ ہے سلویری میں یہ ہے یعنی کوئی بھی جو ایریا ہے تو ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ جو پروپٹی کی پرائسز ہوتے ہیں یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں اور ان کا سالوں سال سے یہی کام ہے اور یہ گورنمنٹ کی جو پرائسز کے اندر فلکٹویشنز آتی ہیں آپ نے ڈاؤنز آتے ہیں مارکیٹ کی جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے ساری کو کلوزلی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے ان کو آتھرائز کیا ہوا ہے لائسنس دیا ہوا ہے اور یہ پھر جو اپریزر ریپورٹ بناتے ہیں ان کو سارے بینکس بھی اور گورنمنٹ کے ادارے بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ یہ اپریزر ریپورٹ بناتے ہیں ان سے یہ دوسرا سٹیپ ہے تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو جو ڈیریکٹ ریٹ ہے جو پروپٹی ریجسٹری کا آپ وہاں پر اپلائے کرتے ہیں جو ڈاکومنٹس ہے ٹاپو ہے یا دوسرے جو پروپٹی کے ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اپلائے کرتے ہیں ویریفکیشن کے لیے اب یہ ہو گیا آپ کا تیسرا سٹیپ کہ آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس میں جا کے پہلے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ سیل پرچیسٹ کے ایگریمنٹ کیا اس کے بعد اپریزر ریپورٹ بنائے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن دے دی جا کہ ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ ہم یہ جو پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جمع کراتے ہیں اب یہ آ گیا وہ کیا کرے گا جو پروپرٹی کا ڈیریکٹ ریٹ ہے ڈیریکٹ ریٹ آف پروپرٹی ریجسٹری بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ پھر چیک کرتا ہے کہ جو ڈیکلیئر ویلیو ہے اور مارکٹ ویلیو ہے یعنی کہ ایک تو ڈیکلیئر ویلیو یہ ہے کہ جو آنر آپ سے طلب کر رہا ہے اور مارکٹ ویلیو وہ ہے کہ جو اپریزر ریپورٹ میں لکھی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں گورنمنٹ نے اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ جو بیچنے والا ہے اور خریدنے والا ہے آپ اس میں گٹ جوڑ کر کے اگر ایک لاکھ کی پروپرٹی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پچاس ہزار کی ہے تو اسے گورنمنٹ کو جو آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے چار پرسنٹ جو اس کا تو وہ پھر کم ہو جائے گا تو اس لئے گورنمنٹ اس کو اسیس کرتی ہے کہ آپ نے کہیں آپ اس میں ملی بھگس سے جو مارکٹ ویلیو ہے اس سے کم ویلیو تو شو نہیں کی ہے اگر آپ نے کم شو کی ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کو ابزیکشن کرتی ہے جو گورنمنٹ کے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی ساری مارکٹ ریٹ کا پتہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے زیادہ کی ہوتی ہے یہاں پر یہ مین پوائنٹ ہے کہ اگر مالک نے پروپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ اس ڈیکلیئر زیادہ کی ہے اور اپریزر کے ساتھ جو ہے اپریزر نے بھی سپوز کر لے یعنی فرض کر لے کہ دس پرسنٹ کا اس کا ایک والیوم ہوتا ہے اس نے بھی جو ہے وہ زیادہ کی ہے تو اس پہ گورنمنٹ اوبجیکشن اس طرح سے نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیونکہ گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس آئے گا ٹھیک ہے اب یعنی کہ مارکٹ ویلیو سے زیادہ پہ گورنمنٹ اوبجیکشن نہیں کرتی مارکٹ ویلیو سے کم پہ اپجیکشن اٹھایا جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اپریزر ریپورٹ اور ڈیکلیرڈ ویلیو جو ہے وہ اس کی سیمیلارٹی ہونی چاہیے اور اس میں پانچ یا دس پرسنٹ کی فلکچویشن ایکسیپٹیبل ہوتی ہے وہ بھی ڈاؤن سائیڈ پہ نہیں اپ سائیڈ پہ تو وہ زیادہ بیٹر ہے اب یہ آپ کا جو ہے وہ ویریفائی کیا جاتا ہے اگر وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو سیٹسفائیڈ ہونے کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیکس ٹیپ ہے اس کا پانچواں کے آپ کو کہ آپ اس کی فی پے کر دیں آگے پروسس شروع کیا جا سکے تو آپ جو اس کی افیشل فی ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے چار پرسنٹ کے حساب سے آپ اس کی جو ہے وہ فی پے کریں گے ٹائٹل ڈیڈ کی اس کے بعد جب آپ نے پیمنٹ کر دی ہے تو نیکس ٹیپ چھتا سٹیپ ہے آپ کو اپوائنٹمنٹ دی جائے گی ایک ڈیٹ دی جائے گی کہ اس ڈیٹ کو مالک بھی اور خریدنے والا بھی یہ دونوں آفیس میں اس ڈیٹ کو اس وقت پہ آج ہے اس ڈیٹ کو آپ نے جا کے پھر سائن کرنا ہوتا ہے کانٹریکٹ جو ہے یہ کانٹریکٹ آپ سائن کرنے کے بعد دونوں پارٹیز جو ہے وہ ایک تو متفق ہو رہے ہیں کہ سیل پرچیز کا پروسس کمپلیشن ہوتا ہے اور ٹائٹل ڈیڈ جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے جو پہلے پرانے مالک کے نام سے نئے مالک کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو پروپرٹی ہے تین سال کے لیے ہم سیل نہیں کریں گے نیا مالک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ایک ایشو کرتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تین سال کے لیے میں اس پروپرٹی کو سیل نہیں کروں گا اور یہ سسٹم میں ڈال دی جاتی ہے ہولڈ ہو جاتی ہے پروپرٹی تین سال تک یہ سیل نہیں ہو سکتی اس کے بعد جو ہے آپ یہ نیکسٹ آجاتے ہیں ہمارے پاس کے سٹیٹمنٹ ریجسٹری کے بعد آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ آٹھویں سٹیپ پہ یہ آجاتا ہے کہ سرٹیفکیٹ آف کنفرمیٹی جو ہوتا ہے وہ کہ کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا سیل پرچیز ہونے کے بعد ٹائٹل ڈی ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ نے سٹیٹمنٹ بھی کر دیا ہے پروپرٹی بھی آپ کی ہولڈ ہو گیا تین سال کے لیے ریجسٹر ہو گیا سسٹم میں اب آپ کو سرٹیفکیٹ آف کنفرمیٹی جو جنرل ڈریکٹریٹ ہوتا ہے اس کا پروپرٹی کا ان کی طرف سے ایشو ہوتا ہے یعنی ہیٹ آفوز کی طرف سے ایشو ہوتا ہے اور یہ جو سرٹیفکیٹ آف کنفرمیٹی ہوتا ہے یہ پھر آگے یہ فارورٹ کر دیا جاتا ہے ڈریکٹریٹ آف ایمیگریشن کو وہ پھر آگے جو نامہ سٹیپ ہے اور نامہ سٹیپ پہ ڈریکٹریٹ آف ایمیگریشن آپ کو اس کو پروسس کرتے ہوئے باقی سارے ڈاکومنٹس کو بھی چیک کرتے ہوئے آپ کو وہ پھر پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں تو اس سارے سٹیپ میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو پروپرٹی کی ایوییشن ریپورٹ تھی کہ اگر پروپرٹی ڈھائی لاکھ ڈالر کی ہوگی اور گورنمنٹ اس کو ایوییویٹ کرے گی اور جو ڈیکلیرڈ ویلیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپریزر یا ایکسپرٹ ریپورٹ ہے اس میں جو ویلیو دی ہوئی ہے مارکیٹ ویلیو یہ دونوں برابر ہیں یا کم سے کم ملتی ہیں آپ اس میں اور جو بھی ویلیو ٹائٹل ڈیٹ کے اوپر ہے ڈھائی لاکھ ڈالر ہے اگر وہ اس چیز کو کنفرم کرتا ہے سیٹسوائٹ کرتی ہے اس کنڈیشن کو تو اس کے بعد پھر آگے یہ پروسس کیا جاتا ہے سیل پرچیز کا جو ہے پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے فی پے کرنے کے بعد اس کے بعد وہ ڈھائی سال تک وہ پروپرٹی تین سال تک وہ پروپرٹی ہولڈ ہو جاتی ہے اور نیکس سٹیپ میں جو ہے سیٹسوائٹ آف کنفرمیٹی ایشو ہونے کے بعد وہ جو سیٹسوائٹ آف آورڈ ہو جاتا ہے ڈیریکٹویٹ آف ایمیگریشن کو اور وہ آپ کو پاسپورٹ یہ تین مہینوں کا پروسس ہے آلموسٹ وہ آپ کو ڈھائی سے تین مہینوں میں پاسپورٹ ایشو کر دیتے ہیں تو یہ شروع سے کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل نائن سٹیپ تھے ہم اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھائی مزید سمپلیفائی کرنے کے لیے سمیرائز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پروپرٹی جو ہے فائنڈ کی ڈھائی لاکھ ڈالر کی اور اس کا سیل پرچیز ایگریمنٹ آپ نے لکھا سیل پرچیز ایگریمنٹ کے بعد آپ نے اپریزر ریپورٹ اس کی بنائی اپریزر ریپورٹ کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ کے ساتھ ڈریکٹویٹ کو اپلائے کیا کہ ہم یہ جو پروپرٹی لے رہے ہیں اور دوسرے نے مالک کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ ویریفائی کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکومنٹ ویریفائی کیے ساتھ اپریزر ریپورٹ کو چیک کیا کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں اس کو سیٹسفائیڈ کرتی ہے اگر وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ وہ کیا کرتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں ایک اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ پر آپ آ کے سائن کریں اس ڈیٹ پر آپ جا کے سائن کرتے ہیں پیمٹ آپ جو پے کرتے ہیں آنر کو آنر سائن کرتا ہے ٹائٹل ڈیٹ آپ کے نام شفٹ ہو جاتی ہے ٹرانسور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ آپ تین سال کے لیے اس پروپرٹی کو سیل نہیں کریں گے اور تین سال کے لیے وہ پروپرٹی سیل نہیں ہوگی یہ سسٹم کے اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے تین سال تا وہ پروپرٹی ہولڈ ہو جاتی ہے یہ کنڈیشن میٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے یعنی کہ ڈائل آگ کی پروپرٹی ہے تین سال تک سسٹم میں ہولڈ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے سیٹیفکیٹ آف کنفرمیٹی ایشو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو سیٹیفکیٹ بھیج جائے جاتا ہے ڈریکٹر آف ایمیگریشن کو وہاں سے آپ کو پھر پاسپورٹ ملتا ہے آفٹر تھری منس تو یہ سارا پروسس ہے اس میں اپریزر ریپورٹ کا بہت بڑا رول ہے ڈائل آگ کا پروپرٹی کا ٹائٹل ڈیڈ کے اوپر ہونا بہت بڑا رول ہے یہ دو مین چیزیں ہیں اگر یہ دو مین چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو سیٹیزن شپ نہیں ملے گی اور آپ کو پھر پروپرٹی ریزیڈنس ملے گی پروپرٹی ریزیڈنس اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب پانچ سار بعد آپ کو جو ہے وہ پاسپورٹ ملے گا اور اس دوران آپ کو رہنا بھی پڑے گا جبکہ ڈائل آگ انویسمنٹ پر رہنے کی کنڈیشن نہیں ہے جبکہ باقی ڈیڈ لاک کی دو لاک کی جو آپ پروپرٹی ریزیڈنس لیتے ہیں اس میں اگر آپ پانچ سار رہتے نہیں ہیں ٹرکی میں یعنی ہر سال میں نو مینے تو آپ کو پھر یہ ہوگا کہ وہ لگاتا ہے پروپرٹی ریزیڈنس تو ملتا رہے گا پاسپورٹ نہیں ملے گا پانچ سال بعد بھی نہیں ملے گا تو یہ بہت سی باتیں ہیں جن کو کنسیلر کرنے کی ضرورت ہے سٹیپ بے سٹیپ کے چلیں ٹائٹل ڈیڈ کے اوپر ڈائل آگ ہونا چاہیے اپریزر ریپورٹ لازمی لینی ہے پروپرٹی فائنڈ کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہم نے کوشش کیا آپ کو سمپلیفائی کر کے سمجھا سکیں بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بڑے ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے سر میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا ایک پوائنٹ ہے اس کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ کیا ایکسپرٹ ریپورٹ کے بغیر شہریت نہیں ملتی ترکی کی اور ایکسپرٹ ریپورٹ کا کیا رول ہے شہریت لینے میں جی بلکل بہت اچھا سوال آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے جب آپ نے سٹیزنشپ کے لیے ڈاکومنٹ اپلائے کرنے ہے جی سر تو تب کے لیے آپ کو اپریزر ریپورٹ جمع کرونا ہوگی صحیح ہوگیا سر اب اپریزر ریپورٹ جب آپ جمع کرواتے ہیں تو وہ پھر ایسیس کرتے ہیں کہ کیا یہ مارکیٹ ویلیو کی حساب سے پروپرٹی جو ہے اگزیکٹ ویلیو میں شہ کی گئی ہے یا یہ انڈر ویلیو تو نہیں ہے یا اوور ویلیو تو نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ لاک کی پروپرٹی و دھائی لاک کی شہ کر دی گئی ہو جی سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ لاک کی پروپرٹی ہو وہ دھائی میں شہ کر دی گئی ہے جی سر کیونکہ بہت سے معاملات ہیں ٹیکس کے معاملات آجاتے ہیں گورنمنٹ کو اپنے ٹیکس سے زیادہ انٹرسٹ ہے ایک تو وہ چاہتے ہیں فارنٹ ڈائی لاک ڈالر لے کر آئے انویسمنٹ دوسرا وہ چاہتے ہیں وہ لے کر آتا ہے تو اس پر ٹیکس بھی تو پی کرے تو اگر وہ اوور ویلیو یا انڈر ویلیو کیسز یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پرابلم ہوگا تو اس لیے انہوں نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ریپورٹ بنانے کا ادارہ رکھا اپریزر جو ہے وہ انہوں نے سیٹیفائیڈ کر دیا آپ وہاں سے ریپورٹ لیتے ہیں وہ سبمیٹ کراتے ہیں پروپرٹی کے ڈاکومنٹ سبمیٹ کراتے ہیں جی سار اگر اپریزر ریپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی بلکل ٹیک ہے تو اس لیے یہ مین اس کا جو کام ہے وہ یہاں پر ہی کلیر ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو معاملات ہوتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ مین جو چھوٹا سا بریقی کا کام یہ ہے کہ اپریزر ریپورٹ بھی جو ہوتی ہے وہ مل ملا کے پانچ دیس پرسنٹ کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے جی سار کیونکہ وہ بھی انسان ہی بناتے ہیں کوئی فرشتے تو بناتے نہیں ہیں تو اس طرح سے وہاں پر بھی اپریزر ریپورٹ میں بھی جو ہے جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت کیا خوا کے پانچ یا دس پرسنٹ اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے اور پھر آگے جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں گورنمنٹ آپ پراپرٹی دو لاکی ہے آپ شو کرتے ہیں دھائی لاکی تو گورنمنٹ خوش ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا کہ بھئی یہ دھائی کا ٹیکس بھی تو زیادہ آئے گا تو مالک کو فائدہ ہوتے ہیں لیکن خریدنے والے کو نقصہ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا سر ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹاکو کی کتنی قسمیں ہیں بلیو ٹاکو اور ریڈ ٹاکو میں فرق جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ